نا اور دس دونوں کو روزہ رکھو نا کو بھی رکھو دس کو بھی رکھو اور یہود کی مخالفت کرو تو پچھلا جو سبب تھا جس وجہ سے صحابہ نے کہا اللہ کہ رسول یہ دن یہود اس کی تعظیم کرتے ہیں آپ نے کہا چھئی کہ انشاءاللہ اگر اگلے سام رہے تو ہم نا کو رکھیں گے تو وہ یہود کی جو مخالفت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دس کے ساتھ نو کی تھی یا دس کو چھوڑ کے نو کی تھی تو یہاں ابن عباس کے فتوے سے معلوم ہوا کہ انہوں نے کیا کہا کہ نو اور دس دونوں کو روزہ رکھو اور کیا کرو یہود کی مخالفت کرو تو اس سے بالکل بات واضح ہو گئی کہ ان کا فتوہ ہی ہے کہ نو اور دس دونوں کا روزہ رکھنا چاہیے اس سے وہ شبہ دور ہو جاتا ہے جو اس سلسلے میں ہے تو ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ یہود کی مخالفت صرف ترک سے نہیں ہوتی ہے کبھی مخالفت ترک کے بجائے اصل پر اضافے سے بھی ہوتی ہے کہ آپ نے دس کا تو رکھا ہی رکھا روزہ لیکن دس کے ساتھ آپ نے کیا کہا نو کا بھی رکھا جائے تو وہ جو اکیلا ایک روزہ ہے دس کا اکیلا نہیں کریں گے جوڑی کر دیں گے آپ اس کی اس طرح سے ہم مخالفت کریں گے تو ایسی بھی مخالفت ہوتی ہے اس حدیث کو امام البحقی نے سنن القبرہ میں ذکر کیا ہے اس روایت کو ابن عباس کی روایت کو انہوں نے ذکر کیا ہے اور اسی طرح سے مصنف عبدالرزاق میں بھی روایت موجود ہے اور شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے تو بہرحال یہ آشورہ کی روزے کے بارے میں ایک بات ہم کو معلوم ہوئی اس میں ایک بات یعنی یہاں پر کچھ روایت ایسی آئی ہیں جن سے کچھ شبہات پیدا ہوتے ہیں کہ نو اور دس کا رکھیں تو بھی چلتا ہے اور دس اور گیارہ بھی رکھیں تب بھی چلتا ہے کیونکہ مقصود کیا ہے مخالفت ہے یہود کی تو مخالفت دونوں طرح سے حاصل ہو جاتی ہے نو دس سے بھی اور دس گیارہ سے بھی تو اس سلسلے میں کچھ روایت کی وجہ سے یہ شبہ پیدا ہو گیا آئیے دیکھتے ہیں وہ روایت کیا ہیں اور ان روایتوں کی ان حدیثوں کی اسنادی اعتبار سے کیا حیثیت ہے وہ معتبر ہیں یا نہیں ہیں حدیث قابل اعتبار ہے کہ نہیں ہیں ایک روایت ہے جس کو امام البحقی نے شعب الایمان میں ذکر کیا ہے جس کے الفاظ ہیں لَإِن بَقِيْتُ لَآمُرَنَّ بِصِيَامِ يَوْمٍ قَبْلَهُ اَوْ يَوْمٍ بَعْدَهُ یعنی يَوْمَ عَشُورَةً کہ اللہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ روایت منصوب ہے کہ آپ نے کہا کہ اگر میں باقی رہا میں زندہ رہا تو میں حکم دوں گا ایک دن پہلے کا یا ایک دن بعد کا یعنی عاشورہ سے ایک دن پہلے یا بعد کا حکم میں دوں گا اگر میں اگلے سال رہا تھو تو یہ جو روایت اس سے یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے کہا دا کہ اگلے سال میں نو یا گیارہ کا حکم دوں گا یعنی دس سے پہلے نو اور دس کے بعد گیارہ دونوں سے کوئی بھی چلتا ہے ضروری نہیں کہ نو ہی کا روزہ رکھا جائے بلکہ نو دس بک یہ تو چلتا ہے دس گیارہ بک یہ تو چلتا ہے لیکن یہ روایت اگر صحیح ہوتی تو اس سے دلیل لی جا سکتی تھی یہ روایت سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے کیوں اس لیے کہ اس کی سند میں ایک راوی ہے وہ کون ہیں دو راوی ہیں ایک ہے دعود ابن علی ابن عبداللہ ابن عباس یہ جو راوی ہے دعود ابن علی اس کے بارے میں حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ مقبول یہ راوی کیا ہے مقبول ہے حافظ ابن حجر کے نزدیک مقبول راوی وہ ہوتا ہے جو کمزور ہوتا ہے ایسا راوی کہ اگر وہی بات جو یہ راوی بیان کر رہا ہے کہیں اور سے بھی ملتی ہے تو اس کی حدیث محتبر ہوگی ورنہ نہیں انہوں نے خود اپنی کتاب تقریب التحذیب میں یہ بات کہی ہے کہ میں کسی راوی کے بارے میں اگر کہوں کہ وہ مقبول ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کی روایت کے سپورٹ میں اس کی بات کی تائید اگر کوئی اور روایت کر رہی ہو تب اس کی روایت محتبر ہے ورنہ وہ لین الحدیث ہے وہ حدیث میں کمزور نرم مانا جائے گا مضبوط نہیں مانا جائے گا تو یہ ایک راوی ہے اور دوسرا راوی ہے ابن ابی لیلہ محمد ابن عبد الرحمن ابن ابی لیلہ اس کے بارے میں ابن حجر ہی نے کہا ہے ضعیف سیئ الحفظ یہ راوی ضعیف ہے اور اس کا حافظہ خراب تھا بہت برا حافظات ہے اس کا تو اس اعتبار سے جس روایت میں آیا ہے کہ اگر اگلے سال میں رہا تو میں حکم دوں گا نا اور دس کا یا نا اور دس اور گیارہ کا یعنی یومین قبرہ ہو اور یومین بیعدہ ہو تو دو اعتبار سے یہ روایت ضعیف ہے ایک تو مطنع بھی مخالف ہے اس روایت کے جو صحیح میں ہیں صحیح مسلم میں اس میں حکم نہیں ہے اس میں کیا ہے میں روزہ رکھوں گا کیوں اس لیے کہ یہ عمل فرض تو تھا ہی نہیں اس کی فرضیت کیا ہو گئی ختم ہو گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دینا کسی عمل کو کیا کر دیتا ہے فرض کر دیتا ہے لازم کر دیتا ہے تو میں حکم دوں گا تو آپ نے تو حکم پہلے دیا تاب حکم باقی نہیں رہا اب یہ عمل کیا رہے گا صرف مستحب رہے گا تو مطن کے اعتبار سے بھی مخالف ہے اور دوسرے یہ کہ سند میں دو پرابلم ہیں کہ ایک راوی اس میں دعوت نام کا ہے وہ کیا ہے مقبول ہے اور دوسرا راوی ہے محمد ابن عبد الرحمن ابن عبیلہ یہ راوی بھی کیا ہے یہ ضعیف ہے اس کا حافظہ خراب تھا اس نے غلط نہیں کی اس میں بلکہ صرف اتنا نہیں ہے اس نے اس اعتبار سے کئی اور روایتیں نقل کی ہیں جو خود ہی اس کی روایت کے مخالف ہے ایک آدمی اپنی ہی روایت کے مخالف روایت بیان کرے اس سے زیادہ آپ کو اس کے حافظے کی خراب ہونے کی کیا دلیل چاہیے اتنی دلیل کافی ہے اسی راوی نے ایک اور روایت نقل کی ہے کیا سوم یوم آشورہ وخالفو فیہ الیہود سوم قبلہ یومن او بعدہ یومن کہ آشورہ کا روزہ رکھو اور یہود کی اس میں مخالفت کرو اس سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد روزہ رکھو تو یہاں پر پچھلی روایت میں کیا تھا میں اگر اگلے سال رات تو حکم دوں گا تو ابھی تک دیئے ہیں نہیں اب اس میں کیا ہے حکم دے دیا کہ ایک دن پہلے روزہ رکھو یا ایک دن بعد میں روزہ رکھو تو اس روایت میں اس روایت میں کونسا راوی ہے وہی راوی ہے محمد ابن عبد الرحمن ابن ابی لیلہ ابن ابی لیلہ نام سے وہ مشہور ہے تو اس میں ابن ابی لیلہ راوی ہے اور جس کا حافظہ خراب ہو چکا تھا تو اس میں پھر وہی راوی نقل کر رہا ہے جو اپنی روایت کی مخالف بیان کر رہا ہے کہ ایک میں کہتا ہے کہ آپ نے کہا اگلے سال میں رہا تو حکم دوں گا ایک میں کہتا ہے کہ آپ نے حکم ایسا دے دیا ایک دن پہلے یا ایک دن بعد میں اور اسی راوی نے ایک اور روایت نقل کی ہے وہ اس اعتبار سے ہے کہ جس میں نو اور گیارہ دونوں کا روزہ آ رہا ہے لیجئے ایک بار کہتا ہے کہ اگر میں اگلے سال رہا تو میں حکم دوں گا دوسری روایت میں کہہ رہا ہے خود نقل کر رہا ہے کہ رکھو نو یا گیارہ کا دس کے ساتھ میں اور تیسری روایت نقل کر رہا ہے نو اور گیارہ دونوں کا رکھو کیا روایت ہے سومو یوم آشورہ وخالفو فیہل یہود سومو قبلہ یوما وابعدہ یوما آشورہ کا روزہ رکھو اور مخالفت کرو یہود کی روزہ رکھو ایک دن پہلے بھی اور ایک دن بعد بھی یعنی کل ملا کے کتنے روزے ہو گئے دس کے ساتھ میں تین نو کا بھی دس کا بھی گیارہ کا بھی تو یہ روایت جو ہے یہ محسند احمد کی روایت ہے پیشلی روایت بھی محسند احمد میں ہے اور یہ روایت صحیح نہیں ہے یہ روایت صحیح نہیں ہے اس لئے کہ اس میں وہی راوی ہے جو ضعیف ہے تو اس اعتبار سے یہ جو عمل ہے آشورہ کی سلسلے میں صحیح بات یہی ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ نو اور دس کا روزہ رکھے اور اس کے علاوہ روزہ نہ رکھے بعض علماء نے کہا ہے کہ اگر کسی کا نو چھوڑ جاتا ہے تو وہ دس اور گیارہ کو روزہ رکھے لیکن زیادہ مضبوط بات یہی لگتی ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ آدمی کو چاہیے کہ جس کا نو چھوڑ جائے وہ دس کو روزہ رکھے کیوں اس لئے کہ اگر ایسا ہوتا کہ مخالفت دونوں طرح سے رہے تو نو کو رکھیں گے یا گیارہ کو رکھیں گے یا آپ کہتے ہیں کہ تم اس طرح سے مخالفت کرو ابن عباس بھی تعین کر رہے ہیں ابن عباس کیا کہہ رہے ہیں یہود کی مخالفت آشورہ کا روزہ رکھو اور نو اور دس کو روزہ رکھو وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ نو اور دس کو رکھو اور جیسے آج ہم سوچ رہے ہیں وہ سکتا کسی کو نو کا رہ جائے تو وہ کیا کرے پھر دس اور گیارہ کا رکھے وہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ نو اور دس یا دس اور گیارہ رکھو وہ نو کی تعین کر رہے ہیں کیوں اس لئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے تائیناً آپ نے ذکر کیا کہ نو کو ہم روزہ رکھیں تو ہم کو بھی چاہیئے کہ ہم کیا کریں نو اور دس کا روزہ رکھیں کسی کا نو چھوڑ جاتا ہے اگر وہ نو کے ساتھ نو کی بجائے دس اور گیارہ رکھتا ہے گناہ نہیں ہوگا کیونکہ گیارہ کو روزہ رکھنا کیا ہے حرام ہے نہیں کبھی بھی روزہ رکھ سکتا آدمی نفل لیکن اس کے لئے صحیح بات یہی ہے کہ وہ نو اور دس کو رکھیں نو اور دس کو اور اگر صرف دس کو روزہ رکھتا ہے نو کو نہیں تو کیا چلتا ہے یا نہیں چلتا ہے تو اس میں علماء نے کہا ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس لئے کہ خود ہی روزہ فرض نہیں ہے نو کا فرض ہے نو دس کا فرض ہے تو اگر آدمی صرف دس کا بھی رکھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو کسی کا نو چھوڑ جائے تو وہ صرف دس کو روزہ رکھے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے